فجر کی دو سنت اگر چھوٹ جائیں تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جو اعلیدیس نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ میشہ ہی بعد میں پڑھتے ہیں لیٹ کر کر کے ان کو عادت پڑھ گی یہ تو بلکل غلط ہے پہلے ہی پڑھنی چاہیے اس حوالے سے ترمزی میں ایک روایت ہے مشکات میں بھی موجود ہے جو چپٹر نماز میں آتا ہے نا دو دفعہ نماز پڑھنے کا بیان اس میں آپ کو عدیس مل جائے گی ترمزی والی روایت کمزور ہے لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ سبیر صاحب نے لکھا ہے صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں صحیح صرد موجود ہے کہ نبیل اسلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی فجر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھ رہا ہے آپ رک گئے آپ نے فرمایا فجر تو دو رکت ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ آج کا وضعہ ہوتا ہے چار رکت ہے دو سنتا تھے دو فرض نبیل اسلام کے زمانے میں فرض ہی ہوا کرتے تھے سنتے تو آپشنل تھی پڑھ لو سواب نہ پڑھ رہے تو انہوں نے کہا میں جو دو رکتے پہلے کی ہیں نا سنتے میری وہ چھوٹ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں تو آپ نے خموشی اختیار کر دی حدیث تقریری بن گی یہ ثبوت ہے کہ بعد میں پڑھنا جائز ہے سورے نکل کے بھی پڑھیں تب بھی جائز نہ بھی پڑھیں تب بھی جائز وہ فرض رکھتے سترہ ہی ہیں میرا یوٹیوب پہ آپ کلیف دیکھ لیں ٹھیک ہے جی کیا نماز پانچ نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لینا ہی کافی ہیں وہ سترہ رکھتے ہی ہیں سنی شیعہ کا اجماعہ دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار شاہ باقی ساری سنتیں ہیں چاہے وہ سنت موقتہ ہو یا وطر ہو سب کے سب تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور جو فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کی ممانت ہے اس میں ہی شامل نہیں ہوگی یہ ایک exception ہے جو نبیل اسلام نے دی ہے ٹھیک ہوگا جی